بلوچستان پہ ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے اس کے باوجود اور بلاسٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اور ہم یہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت نہیں ہوا اس نے بڑی یہ اس کی جتنی مضبط کی جائے وہ کم ہے ہم جہاں آئے ہیں خرشید شاہ صاحب میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ سندھ سے دو وزراء سندھ کے وزراء وہ بھی تشریف لائے ہیں ناصر شاہ صاحب اور جکرانی صاحب جکرانی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں وہ سندھ حکومت کی جانب سے تعاون کے اور اس تعاون کی ایک مثال ہم نے دیکھی ہے آج سی ایم ایچ نے پتہ لگی ہے کہ جو مریض یہاں سے جا رہے ہیں آغا خان یونیورسٹی میں ان کی تمام علاج کی تمام سولتوں کا ذبع سندھ حکومت نے لیا ہے ہم یہاں آئے ہیں اپنے ساتھیوں سے میں تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے سوگ منانے سینئر وقلا سے یہاں سے یہاں ملا ہوں علی کرد صاحب سے عادی شکیل صاحب سے کنرانی صاحب سے یا زہور صاحب سے دوسرے دوستوں سے اور میں نے یہ ایک مشورہ دیا ہے جس میں ہم سب مل کے پھر اس میں آانت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بار ایک ٹرسٹ بنائے فور دی ایجوکیشن آف دی چلرن آف دی شہدہ جی شہدہ کے بچوں کی تعلیم ان کی صحت اور مریضوں کی صحت کے لیے جو شاید بیچ میں سے ڈیسیبل اگر ہو گئے ہوں ان کے لیے ایک ٹرسٹ بنائیں اور اس ٹرسٹ میں تو ریجسٹر کرائیں اس کا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پھر ہم کوشش کریں گے حکومتیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گی لیکن ہم بھی وقلاہ بھی کوشش کریں گے اس میں زیادہ سے زیادہ رقم آ جائے جو کم از کم بچوں کی تعلیم جن بچوں کی تعلیم جو چار سال کا آٹھ سال کا دس سال کا بچہ ہے اس کی تعلیم فارغ التحصیل ہونے تک اس کی تعلیم کا کوئی بندوبست پرمننٹ بیسز پہ ہو سکے بچوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم شاہ صاحب بچوں کی تعلیم ازا صاحب نے بڑا تفصیل میں بات کی ہے جب پھر بچ سے کوئی اسی بات پوچھ نہیں تو پوچھ لے شاہ صاحب یہ سوال وہی ہے ہمارا یہ اتنا بڑا بلاسٹ ہوا اور اتنے سیکیورٹی اتنا سب کچھ پھر آج بلاسٹ ہوتا ہے لوگ زخمی ہو رہے ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ یقیناً جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہے ان کی ناکامی نظر آتی ہے اور یقیناً بات پہ بحث پارلمنٹ میں بھی چڑھ لئی ہے پارلمنٹ تو بحث ہی کر سکتی ہے پارلمنٹ میں بچارے خودوں میں جا کے لڑ سکتے ہیں ہم تدویز دے سکتے ہیں ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے نیشنل ایکشن پلان کا نیشنل ایکشن پلان یقیناً بلکل ناکام گیا ہے حکومت نے اگر صحیح معنی میں اگر اپنے سکیٹ کے ساتھ انٹیر میسٹری نیشنل ایکشن پلان کو استعمال کرتی تو میں سمجھتا ہوں میں اتنا نیشنل ایکشن پلان کے جو ٹونٹی لقات ہیں اس سے بلکل ہم اتنے متفق ہیں ان کے ساری جماعتوں نے مل کے ان کو بنایا کہ ان پر اگر عمل ہو تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں رک سکتی ہیں میں اتنی بڑی دعویٰ کرتا ہوں کر سکتا ہوں مگر ان پر عمل نہیں ہوا اور اس میں مکمل ناکامی ان کو ملی ہے اور ناکامی جو ہے وہ مکمل انٹیر میسٹری کی ہے اور انٹیر میسٹری کو چاہیے کہ اس پر سوچے کہ اس کا صدباب کیسے ہو کہ آیا اس ناکامی پر وہ شرمسار ہیں بھی یا نہیں ہیں اور شرمساری کا وہ عضالہ کس طریقے سے قوم کے سامنے کرتا ہے میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ حکومت کی جنگلی سب کو ساتھ لینا پڑے گا تو آپ سے موجودہ حکومت بالکل رابطہ نہیں کرتی اس معاملے پر یہ سنگین معاملہ ہے دیکھیں آپ نے کل جب ہم نے اور پھر شاہ محمود قریشی نے بھی مجھے فالو کیا یہاں تک بھی جو پرائیو میسٹر نے سپیچ کی ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ اس نے بہتر نقاط اٹھائے اور اس پہ مگر انٹیرل میسٹری جو ریلیٹڈ میسٹری ہے اس نے جتنی کانٹرویرسی کل شروع کی اور اس میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا سنجھے کہ وہ لائیو چلا تھا اپوزیشن کو لوگوں نے کٹ کر دیا اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو پبلک تک آنے نہیں دیا جو ہم نے دیا مگر انٹیرل میسٹری جو ریلیٹڈ میسٹری ہے اپوزیشن میڈر چودری اتزاز احسن دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس موقع پر ایک بار پھر سے چودری اتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اور کوئٹا دھماکے کے حوارے سے اتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھماکہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے اور اتزاز احسن نے یہ بھی کہا خورشید شاہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور خورشید شاہ کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں کروایا گیا ایک بار پھر سے سیکیورٹی ایجنسز کے حوالے سے بات کی خورشید شاہ نے بھی اور ان کا بھی کچھ ایسا ہی کہنا تھا ہم با ایک میٹن کی ہے اور پھر آج بھی میٹنگ ہے ہم کر رہے ہیں یہ تو بندر کی طرح بات ہے کہ بندر کو شیر نے ایک دن کے لیے باشا بنا لیا اور پھر وہ بکری اس کے پاس آگئی کہ باشا سلامت میرا بچہ لے گیا ہے بیڑیا تو اس نے بڑے بڑے جمپ دیا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جمپ دیا تو بکری نے کہا کہ ہوا کیا بکری کو کہا اس نے بیڑیا نے کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں انٹیئر منسٹری بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں تین تین دن ہم میٹین کر رہے ہیں اور پھر جو ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہم بہت کچھ کر رہے ہیں تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہاں پر دماغہ ہوا ہے سر یہ بتائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں انٹیئر منسٹری کی یہ ناکامی ہے کیا وجوات ہیں جس کی وجہ سے انٹیئر منسٹری اس میں ناکامی ہوئی ہے دن کوئی سٹیٹمنٹ دی نہ ٹی وی پہ آیا نہ لوگوں کو ترجیہ دی نہ بروچت پرائیم میسٹر آ گیا چیپ میسٹر آ گیا سارے آ گئے وہ یہاں آنے کی زہمت بھی نہیں کی وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ لوگ مرتے رہے میں سیف ہوں مجھے کیا ہوگا تو یہ اندازہ لگائیں نان سیرس ایٹیو ہم آئے ہیں کیا ہم یہاں پہ ان سارے لوگوں کو دعا کیے زندہ ہو جائیں گے صرف یہ ہے کہ دکھ میں شریک ہونا ہے انٹیرڈ منسٹر ہے یہ نہیں آنا اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا ہے وہ خوف دیدہ ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ میں جاؤں گا لوگ مجھ پہ تانے دیں گے لوگ نعرے لگائیں گے بھائی تم آؤ تو سئی لوگوں سے ملو تو سئی ان کے غم میں شریک تو ہو بگر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اب یہ بات نواز شریف کو سوچنی چاہیے کہ یہ سارے تانے بانے پھر میاں نواز شریف پہ طرف جاتے ہیں لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے آج بھی آج بھی کافی لوگوں نے سوال پوچھے کہ جی یہ جو انٹیرڈ منسٹر کا رویہ ہے جو کل اس نے اپنا رویہ اختیار کیا پاکستان پیوز پارڈی کے رہنما سگیت خورشید شاہ اور چودریت ازاز ایسن کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا ایک کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درابط نہیں کیا جا رہا تمام لوگوں کے بیانات سامنے آ چکے ہیں کوئٹا واقعے کے حوالے سے تمام لوگوں نے مضمت کی لیکن اگر مضمت نہیں کی تو مطالقہ وزیر نے مضمت نہیں کی وزیر داخلہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چودری نسار علی خان سوال پوچھے جانے سے ڈرتے ہیں اس لیے نہ تو وہ کوئٹا آئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے میڈیا پر آ کر کوئٹا واقعے کے حوالے سے مضمت کی ہے ایک لفظ نہیں سامنے آیا چودری نسار علی خان کی جانب سے اور اسی موقع پر چودری اتزاز احسن سینٹ میں قائد اس بے اقتلاف کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا کوئٹا دھما کا انٹیلیجنس فیلئر تھا انٹیلیجنس ناکامی تھی اور وزارت داخلہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کروانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے تمام لوگوں کی بیانات آئے لیکن مطالقہ وزیر چودری نسار علی خان کا بیان سامنے نہیں آیا اور خورشید شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ باتوں اور دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا رہا صرف باتیں کی جا رہی ہیں بیانات دیگے جا رہے ہیں میٹنگز کی جا رہی ہیں لیکن کچھ ایکشن نظر نہیں آ رہا کچھ عمل درامت نہیں کیا جا رہا نہ تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کیا گیا ہے اور نہ ہی دیگر جو منصوبے بنائے گئے جو دیگر فیصلے کیے گئے ان فیصلوں پر بھی عمل درامت نہیں کیا جا رہا نیشنل ایکشن پلان ناکام ہو چکا ہے دونوں رہنماؤں کا یہ کہنا تھا خورشید شاہ اور اعتزاز احسن ان دونوں رہنماؤں کا یہی کہنا تھا ایک رہنماؤں قادش بکتلاف ہیں قومی اسمبلی میں جبکہ اعتزاز احسن سینٹ میں قادش بکتلاف ہیں ان دونوں کا یہی کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہ ہونا وزارت داقلہ کی ناکامی ہے وزارت داقلہ کی ناکامی کا یہ مو بولتا ثبوت ہے اور وزارت داقلہ نے اقتلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے خورشید شاہ کا ایک کہنا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کمزور ہو جائے فرق نہیں ریاست کمزور نہیں ہونی چاہیے دونوں اہم رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماء کے اہم رہنماء اس وقت کوئٹا میں موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں